میں ٹیکسی ڈرائیور تھا لیکن خوش شکل تھا میری گاڑی میں جو بھی لڑکی آ کر بیٹھتی بہانے سے اس کا نمبر لے لیتا اور دل بہلایا کرتا ایک رات گھر واپس جا رہا تھا جب ایک بے باک لباس پہنی لڑکی میری ٹیکسی میں بیٹھ گئی پھٹی جینز اور شٹ میں کمال لگ رہی تھی میرے اندر حلچل ہونے لگی اس سے پہلے کہ میں ہاتھ بڑھاتا اس نے خود ویرانے میں ٹیکسی رکھوائی اور پھر ٹیکسی میں ہی میرے ساتھ میں اپنے معمول کے مطابق ٹیکسی دوڑا رہا تھا رات کے تقریباً بارہ بچ چکے تھے اور میرا رخ گھر کی جانب تھا کیونکہ اس وقت کوئی سواری ملنا مشکل تھا سڑکے کافی سنسان ہو چکی تھی مجھے بھی بار بار نیند کے ہچکولے آ رہے تھے مگر رات گئے تک ٹیکسی چلانا میری مجبوری تھی کیونکہ میں گھر کا واحد کماؤ تھا مجھے گھر والوں کی کفالت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی شادی کی تیاریاں بھی کرنی تھی جو کہ اگر مہینے میں متوقع تھی میری عمر ستائیس سال تھی امہ کہتی تھی کہ یہی تو عمر ہوتی ہے شادی کرنے کی میری امہ نے میرا رشتہ بچپن سے ہی میری خالہ ذات شازیہ سے تہ کیا تھا جیسے جیسے میری شادی کا دن قریب آ رہے تھے میرے جذبات موزور ہوتے جا رہے تھے کیونکہ میں ایک اڑیل جوان لڑکا تھا میری جوانی موزور ہوتی جا رہی تھی بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رکھا تھا کیونکہ میں شادیہ سے محبت بھی کرتا تھا اور جلد از جلد اس کی باہوں میں جھولنا چاہتا تھا میں انہی سوچوں میں غلطا تھا کہ اچانک سامنے سڑک پر سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی میری جانب آ رہی تھی اس کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے اور وہ دپٹے سے بے نیاز تھی جیسے ہی میری ٹیکسی کی ہیڈ لائٹس اس پر پڑی اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا وہ مکمل طاپر ہوش و ہواس سے بگانا تھی یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی سے جان بچا کر بھاگ رہی ہو میں ایک دم چکنہ ہو گیا کیونکہ جس سے وہ جان بچا کر بھاگ رہی تھی وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا وہ میری ہی عمر کا ایک لڑکا تھا جو اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ لڑکی اس کے ہاتھ نہیں لگ رہی تھی اچانک ہی وہ سڑک پر رکھی کسی چیز سے ٹکرائی اور موں کے بل گر گئی اس سے پہلے کہ وہ لڑکا اس پر ہاوی ہو جاتا میں ایک دم سے ٹیکسی کو رکھوا دیا کیونکہ میں ایسا منظر نہیں دیکھ سکتا تھا میری غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی تھی کہ میرے سامنے کسی لڑکی کے ساتھ برا سلوک کیا جائے میں تیش کے عالم میں ٹیکسی سے اترا اور بھاگتا ہوا اس لڑکی کے قریب پہنچا وہ لڑکا بھی اس کے قریب آ چکا تھا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ رہا تھا میں نے اچانک ہی اس لڑکے پر حملہ کر دیا اور اسے زور سے دھکا دیا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سڑک پر ہی گر گیا مگر میں نے اس کے اٹھنے کا انتظار بھی نہیں کیا اور اسے لاتوں اور گھونسوں سے مارنی لگا کیونکہ میں اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکا کس نیت سے اس لڑکی کے قریب آ رہا تھا اس لڑکے کے ناک اور مو سے خون بہنے لگا تھا جب میں اسے مار مار کر تھکنے لگا تو اسے وہیں چھوڑ کر لڑکی کے قریب آ گیا اس لڑک پر اوندھیں مو گری پڑی تھی اور تھر تھر کانپ رہی تھی اس کی حالت کافی نازیبہ سی تھی اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھڑ چکے تھے اور دپٹہ دور کہیں گرا پڑا تھا میں نے جلدی سے اس کا دپٹہ اٹھایا اور اس کے اوپر ڈال دیا اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا وہ نیم مدھوشی کی حالت میں میرے کندھے سے لگ کر جھولنے لگی میں نے کہا تم کون ہو اور یہ لڑکا تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہے کہنے لگی کہ بس مجھے یہاں سے لے چلو مجھے اس سے بچا لو یہ درندہ مجھے نوچ ٹا لے گا میں نے اسے سہارا دیا اور اپنی ٹیکسی تک لے گیا اور پچھلے سیٹ پر بٹھا دیا اتنے میں وہ لڑکا بھی بڑی مشکل سے اپنے پیروں پر اٹھا اور میری طرف آنے لگا وہ کوئی انتہا کا دھیٹ انسان تھا اتنی مار کھانے کے بعد بھی اس کے دماغ کا غبار نہیں اترا تھا اس نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ تم ہوتے کون ہو درمیان میں آنے والے اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو ورنہ بہت برا ہوگا میں نے کہا کہ میں پولیس کو اطلاع کر چکا ہوں پولیس آنے ہی والی ہوگی اور تمہاری حالت دیکھ کر خود ہی اندازہ لگا لے گی کہ تم کس نیت کے انسان ہو اس سے بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ کہنے لگا کہ لڑکی کو میرے حوالے کر دو میں دفع ہو جاؤں گا اسے جیسے اثر ہی نہیں ہو رہا تھا اس کی حالت عجیب غیر سی ہو رہی تھی اس کے نتنوں سے بدبو آ رہی تھی جیسے اس نے کوئی نشاہ آور دوار نہیں ہو وہ میرے چند گھونسوں کی مار تھا میں نے ایک اور مکہ اس کے موہ پر جڑ دیا اور وہ سڑک سے نیچے لڑکتا ہوا جھاڑیوں میں گر گیا میں جانتا تھا کہ وہ اب دوبارہ نہیں اٹھ سکے گا اس لیے میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور ٹیکسی چلانے لگا میں نے شیشے میں اس لڑکی کو دیکھا تو اس کی حالت عجیب غریب ہو رہی تھی اس کا جسم کپ کپا رہا تھا اور اپنے ناخون سے جاوجا اپنے جسم پر خارش کر رہی تھی عجیب ہی زیانی سی کیفیت تھی جو اس پر تاری تھی میں نے اس سے پوچھا کہ آپ ٹھیک تو ہیں نا مگر وہ کہنے لگی کہ مجھے بہت ہی زیادہ گھبراہت محسوس ہو رہی ہے میں نے ایسی فل چلا دیا شاید اسے گرمی لگ رہی ہوں گی مگر ایسی کی فل خنکی میں بھی اس کا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا کہنے لگی آپ تو فرشتہ بن کر میری لیے آئے ہیں ورنہ وہ شخص تو آج نہ جانے میرے ساتھ کیا کر ڈالتا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرے دوست کا بھائی اس قدر بھی غیرت نکلے گا وہ مجھ پر ہی بری طرح سرے نظر ڈالنے لگا تھا آج میں اپنی دوست کی طرف یونیورسٹی سے واپس ہی پر گئی تھی مجھے کل کے اگزائم کے لیے تیاری کرنی تھی جو کہ اس کے ساتھ مل کر کرنی تھی رات گہری ہو گئی تو میں نے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے کیونکہ میری ماں کی کال آئی تھی کہ تم فوراں گھر آ جاؤ تمہارے اببہ کی طبیت ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں کسی ٹیکسی یا ارکشے کی تلاش میں سڑک پر نکلی مگر اس کے بھائی نے مجھے جکڑ لیا کہنے لگا کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا مجھے لگا کہ میری دوست کا بھائی بھلا مجھ پر بری نظر کیوں رکھے گا اور ایک اکیلی رڑکی کا فائدہ کیوں اٹھائے گا مگر یہ دنیا بھیڑیوں سے بھری پڑی ہے وہ میرے دھر کے راستے پر جانے کی بجائے کسی اور راستے پر گاڑی موڑنے لگا تو میں نے چیخنا اور چھلانا شروع کر دیا میں نے کہا کہ مجھے فوراں گھر جانا ہے میرے اببہ کی طبیت ٹھیک نہیں ہے تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو مگر وہ بالکل خاموش تھا اور میں اس کی نیت جان گئی تھی کہنے لگا کہ اتنی مشکلوں سے تو تم میرے ہاتھ لگی ہو آج بھی موقع گوا دوں تو ہاتھ ہی ملتا رہ جاؤں گا آج تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہ کہتے ساتھ ہی اس نے گاڑی تیز بھنگا لی اور مجھے ایک اپارٹمنٹ میں لے کر چلا گیا جو شاید اس کے دوست کا تھا کیونکہ اس اپارٹمنٹ میں اس کے علاوہ اس کے تین چار دوست اور بھی تھے اور مجھے لگا کہ شاید آج تو میری موت ہی واقعہ ہو جائے گی ان کے ہاتھوں کیونکہ عورت کی عزت چلی جائے تو یہ اس لڑکی کے لیے موت ہی ہوتی ہے اس نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور خود باہر چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک انجیکشن تھا اس نے مجھے وہ لگا دیا نہ جانے وہ کس چیز کا انجیکشن تھا وہ لڑکی تیز تیز بول رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے جسم کو نوچ پی رہی تھی اور میں سمجھ گیا کہ وہ انجیکشن کس چیز کا تھا اسے نشہ آور دوست دی گئی تھی تاکہ اس کے جذبات باہر آ جائیں اور وہ خود ہی اپنے آپ کو ان لڑکوں کے حوالے کر دے اب مجھے خیال آیا تھا کہ وہی دوست اس لڑکے نے بھی لے رکھی تھی کیونکہ اس کی تیز اور گرم سانسوں سے کسی نشے کی بو آ رہی تھی میں سمجھ گیا کہ وہ سب لوگ اس لڑکی کے ساتھ ساری راست مستی میں گزارنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں خوبصورت شکار مل گیا تھا اس لڑکی کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی میں نے اسے باتوں میں الجانا چاہا میں نے کہا کہ پھر تم درندوں کے گرفت میں اسے کیسے آزاد ہو کر آگئے کہنے لگی کہ بس اللہ نے میری عزت بچانی تھی کیونکہ اس کمرے کی کھڑکی کھلی تھی میں نے جیسے ہی کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا تو نیچے فاصلہ تھوڑا سا زیادہ تھا میری ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی تھی مگر میں نے ایک پلاننگ کے تحت اپنا دپٹا کھڑکی سے نیچے پھینک دیا اپنا جودہ کھڑکی کے اوپر رکھ دیا اور خود بیٹھ کے نیچے دم سادھے لیٹ گئی اپنے سانس تک روک لیا میں ان کو یہ یقین دلانا چاہتی تھی کہ میں کھڑکی سے کھوٹ کر فرار ہو چکی ہوں وہ کمرے میں داخل ہوئے اور انہیں کھڑکی دیکھی تو انہیں واقع اس بات کا یقین آ گیا اس لئے وہ سارے کے سارے کمرے سے فرار ہو گئے اور مجھے ڈھوننے کے لئے گھر سے نکل گئے میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی میں اس لڑکی کی ذہانت پر اش اش کر اٹھا کیونکہ اس صورتحال میں تو انسان کا دماغ بالکل ماؤف ہو جاتا ہے مگر اس لڑکی کا دماغ کافی زیادہ چلتا تھا پر مسیوت یہ تھی کہ اب اسے نشاہ مکمل طور پر چڑھنے لگا تھا اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ اور پوچھتا وہ اقدم سے بے کابو ہونے لگی اور اس نے گاڑے کے پچھلے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ایسی حرکت کی کہ میرے چودہ طبق روشن ہو گئے میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا تھا کیونکہ میں نے پہلے بار ایک لڑکی کو اس حالت میں دیکھا تھا اس لئے خود پر کابو پانا مشکل ہو گیا مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں کیونکہ وہ لڑکی اب پچھلی سیٹ پر لیٹھ کر خود کو بے ہجاب کر کے میں نے لڑی ایک سڑک کے کنارے پر روک دی گاڑی سرخ رنگ کے گیٹ کے سامنے رکھی کیونکہ وہ لڑکی جو میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر مکمل طور پر بہوش پڑی تھی اس نے بہوشی سے پہلے مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا تھا کہ مجھے یہاں پر چھوڑ دینا میں نے اپنی ٹیکسی روکی اور ہانڈ دینے لگا میرے اندر اتنی حمد نہیں تھی کہ میں ٹیکسی سے نیچے اتر کر گھر کا دروازہ بچاتا اور ان سے کہتا کہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر لے جائیں میرے ضمیر کا بوجھ اس قدر زیادہ تھا کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا اچانک ہی سرخ رنگ کا دروازہ کھلا اور ایک پچاس ساٹھ سال کی عورت باہر نکلتی دکھائی دی اس کے چہرے پر شدید پریشانی تھی میں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس بلایا وہ ایک دم سے میرے قریب آئی اور تشویش کے عالم میں مجھے دیکھنی لگی وہ بالکل میری ماں کی عمر کی تھی اور میرا ضمیر اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھوں کیونکہ میں نے ابھی ابھی اس کی بیٹی کے ساتھ وہ سب کچھ کر ڈالا تھا جو کہ کبیرہ گناہ کے زمرے میں آتا تھا اور میری ساری زندگی کی شرافت خواب میں مل گئی تھی کیونکہ صرف ایک لمحہ لگتا ہی انسان کو فرشتے سے شیطان بننے میں اور میں اس لمحے سے گزر چکا تھا ایک لمحے بھر کی لذت کے لیے میں نے اپنا ایمان بیچ ٹرالا تھا اور میں اس عورت سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا جو شاید اس لڑکی کی ماں تھی جو بے ست سی میری ٹیکسی کے پچھلی سیٹ پر پڑی تھی اسے تو شاید پتا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے کیونکہ وہ نشے کے زیرے اثر تھی مگر میں تو ہوش احواز میں تھا پھر جانے کیوں میں بہک گیا میں نے اس عورت کو پچھلی سیٹ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ آپ کی بیٹی مجھے سڑک پر اس حالت میں ملی تھی اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے ایک گھر کا ایڈرس دیا تھا اگر یہ آپ کی بیٹی ہے تو اب اسے سنبھال لیں اس عورت نے ایک دم ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھولا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگی کیونکہ یہ اس کی بیٹی تھی اور وہ جان چکی تھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو چکا ہے کہنے لگی کہ اس کی ابو بیمار ہے اور گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم میری بیٹی کو اس کے کمرے تک چھوڑ دو وہ لجاجت بھرے انداز میں مجھ سے گویا ہوئی اور میں اپنی ہی نظروں میں مزید گر گیا تھا میں جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا اور اس لڑکی کو اپنے کندھوں پر ڈال کر گھر کی طرف بڑھنے لگا اس کے کمرے میں پہنچ کر میں نے اسے بیٹ پر ڈیٹ آ دیا اس کے کمرے میں ہر طرف کتابیں ہی کتابیں بکھی پڑی تھی ایک کورنر میں کرسی اور میز تھا جس پر لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا اور ساتھ میں نوٹس پڑے تھے اس کے کمرے کو پہلی نظر دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ لڑکی کس قدر مہنتی تھی شاید اس کے بہت سارے خواب ہوں گے وہ کوئی ایک ہی لمحے میں رون ڈالا تھا میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کاش میں خود پر کابو پا گا سکتا کاش میں شیطان کے بہکاوے میں نہ آتا کیونکہ اس لڑکی نے تو مجھ پر بھروسہ کیا تھا وہ تو ایک درندے کی قید سے آزاد ہو کر مجھے سے فرشتہ صرف انسان کی مدد لینے آئی تھی مگر میں نے اس کے ساتھ کیا کیا میں تو شاید اس لڑکے سے بھی گیا گزرا نکلا میں تو منافق تھا چہرے پر شرافت کا لبادہ اڑے اور اندر سے مکمل شیطان اس لڑکی کی ماں کہنے لگی کہ تم تو ہمارے لئے کسی فرشتے سے کم نہیں ہو بیٹا اگر تم میری بیٹی کو وہاں سے نہ اٹھاتے تو شاید ہم اپنی بیٹی سے ہاتھ دو بیٹھتے میں تمہارا کس طرح سے شکریہ دا کروں وہ عورت رونے لگی اور دل تو میرا بھی چاہ رہا تھا کہ میں دھاڑے مار پار کروں مگر میں نے خود پر ضبط کیے رکھا میں نے کہا آپ میں چلتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی جلد بہتر ہو جائے گی یہ کہتے ساتھ ہی میں وہاں پر رکا نہیں تھا وہ مجھے پیچھے سے پکارتی رہی کہنے لگی بیٹا چائے پانی پی کر جاؤ بگر میں نے جیسے اپنے کان بند کر لیے تھے میں اس کا گھر ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکنا چاہتا تھا اگر مزید وہاں رکا تو شاید میں پھٹ پڑتا اور اس عورت کو ساری حقیقت بتا دیتا اور شاید وہ میرا موں نوچ ٹاگتی کیونکہ وہ کافی شریف لوگ نظر آتے تھے یوں لگتا تھا جیسے اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے صرف اس کا باپ ہی ہے جو کہ بیمار ہیں میرے دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا میں نے ٹیکسی میں سوار ہو کر اتنی تیزی سے ٹیکسی چلانا شروع کر دی کہ دل چاہ رہا تھا کسی چیز کے اندر ٹکر مار دوں مگر مجھ جیسوں کو موت بھی اتنی آسانی سے کہاں گلے لگائے گی میں گھر پہنچا تو میری ماں میری منتظر تھی کہنے لگی فرکان بیٹا آج تو تم نے بہت ہی دیر کر دی میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی تمہیں پتا ہے کہ جب تک تم گھر لوٹتے نہیں ہو مجھے نین نہیں آتی اور میں اپنی ماں سے نظریں چرا کر اپنے کمرے کی طرف پڑ گیا میں نے کہا مجھے تکاوٹ ہو رہی ہے میں آرام کرنا چاہتا ہوں چاہت سارا کچھ اگل دیتا مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس جرم کا اطراف کسی کے سامنے کروں جو مجھے اپنی ہی نظروں میں مارنے کے لئے کافی تھا میں ساری رات روتا رہا مگر رونے سے میری زندگی کے خسارے کچھ کم نہیں ہو سکتے تھے جو میرے مقدر میں لکھ دیئے گئے تھے اس واقعے کے بعد میرے اندر سے جیسے سب کچھ مر گیا تھا کبھی کبھی میں اپنے چہرے پر مسکرار سجا لیتا تھا مگر میرا اندر جلتا رہتا تھا بار بار میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا کیونکہ اس رات گاڑی کے اندر جب اس لڑکی کی حالت غیر ہونے لگی اور اس کا نشہ اس کے سر چڑھ کر بولنے لگا تو اس نے خود کو بے ہجاب کرنا شروع کر دیا تھا میں اس کا بے داغ خسن دیکھ کر جیسے آنکھیں جھپک نہ بھول گیا وہ اس قدر بے قرار اور بے چین تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس کی بے قراری کس طرح سے کم ہو کی جا سکتی ہے اگر میں چاہتا تو اسے کسی ہاسپیٹل میں جا کر اس کا نشہ کم کروا سکتا تھا مگر نہ جانے اقدم سے میرے دماغ میں کیا سمایا کہ میں نے ہر حد پار کر لی ان چند لمحوں کی تسکین نے میری پوری زندگی کو تہو بالا کر دیا تھا میرا اندر بلکل ویران اور بنجر ہو چکا تھا نہ نماز میں دل لگتا تھا اور نہ ہی کسی اور چیز میں کیونکہ میرے دل میں شاید کفر کے تالے پڑ چکے تھے وقت یوں ہی آہستہ آہستہ گزرتا رہا اس لڑکی کو ذہن سے جھٹکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ میری طرح پوری تمام سوار ہو چکی تھی اور اتنی سوار ہو چکی تھی کہ میں نے اپنے بچپن کے رشتے سے انکار کر دیا اور میری ماں مجھے آنکھوں میں دیکھنے لگی کہنے لگی کہ تم تو شازیہ سے محبت کرتے ہو پھر ایک لمحے کے لیے تمہارا دل کیسے بدل گیا میں اپنی ماں کو کیا کہتا کہ میں کیا کر چکا ہوں کہ اب میرا دل کسی نیک بیوی کو اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کیونکہ میں خود بھی کوئی نیک پاک انسان نہیں ہوں میرے اس رشتے کے انکار سے خاندوانے والے کو بہت زیادہ مچایا تھا شازیہ بار بار مجھے فون کر کے ہی پوچھتی کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے بگر میں اس کا فون ہی نہیں اٹھاتا تھا میں اس پاکیزہ لڑکے کی زندگی میں شامل ہو کر مزید گناہ گار نہیں بننا چاہتا تھا میں اسے ڈیزرب نہیں کرتا تھا میں ایک ایسا مر تھا جو ذرا سے شیطان کی چال میں آگر اپنا ایمان دعو پر لگا چکا تھا شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری لئے آزمائش تھی اور میں اس پر بلکل بھی پورا نہیں اترا تھا میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس لڑکی کے گھر جا کر پتا کروں کہ اس کی حالت کیسی ہے مگر میری حمد نہیں ہو رہی تھی خاندان والوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا تھا اور امی بھی مجھ سے نالا رہتی تھی مگر میں بلکل خاموش تھا میں نے اپنے جرم کا اقرار کسی کے سامنے نہیں کیا تھا کم از کم میں اپنے گھر والوں کو اپنا جرم بتا کر ان کی نظروں میں نہیں کرنا چاہتا تھا اچانک ہی ایک دن ایک مریض کو لے کر مجھے ہاسپٹل میں جانا پڑا کیونکہ اس کی حالت کافی تشریفیشناک تھی اسے ایمرجنسی وارڈ میں جانا تھا اس مریض کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی اس لئے مجھے اس عورت نے کہا کیا تم میرے ساتھ ہاسپٹل میں چلو گے چونکہ مجھے تو کچھ بھی پتا نہیں تھا وہ انتہائی بے بسی کی حالت میں مجھے دیکھنے لگی میں نے کہا کیا بے فکر رہیں میں سب کچھ سنبھال لوں گا وہ مریض ایک چودہ سال کا بچہ تھا جسے مرگی کے دورے پڑھ رہے تھے میں جیسے ہی اسے سبتال لے کر گیا اس کو ایڈمیٹ کروایا اور ایک ایسے وارڈ میں لے کر گیا جہاں پر اس طرح کے لا تعداد مریض تھے جن کو پاگلپن اور مرگی کے دورے پڑھتے تھے میں نے اس بچے کو بیٹ پر لٹا دیا اور جیسے ہی باہر کا رخ اختیار کرنے لگا میرے پیر جیسے زنجیر ہو گئے تھے مجھے لگا شاید میں اپنے وجود پر کبھی کھڑا نہیں ہو پاؤں گا کیونکہ وارڈ کے کنکڑ پر ایک ایسا بیٹ موجود تھا جس پر ایک لڑکی بیٹھی اپنے بال نوچے جا رہی تھی اس قدر دیوانی اور پاگل ہو رہی تھی کہ کسی کے سنبھالے سے سنبھلتی نہیں تھی اس لڑکی کی ماں اسے بار بار سنبھال رہی تھی ڈاکٹر کو بلا رہی تھی اور وہ چہرہ جو کہ ہر روز میرے خواب میں آ کر مجھے ڈراتا تھا میں نے اسے دور سے دیکھا تو ایک دم لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ دو سال پہلے میں نے گناہ کیا تھا میں مرے مرے قدموں سے اس کے قریب گیا تاکہ مزید تسلیح کر سکوں کہ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے اور سیاہ ہلکے تھے اس کے بال بالکل چڑیلوں جیسے لگ رہے تھے کیونکہ وہ انہیں بار بار نوچے جا رہی تھی میں نے اس عورت سے کہا کہ اس لڑکی کو کیا ہوا ہے اس نے میری طرف دیکھا کہنے لگی کہ میری بیٹی دو سال سے ایسی ہی ہے اسے مرگی کے دورے پڑھتے ہیں کبھی کبھی تو اسے اتنا آپے سے اتنا باہر ہو جاتی ہے کہ مجھے سبتال ملے کر آنا پڑتا ہے میں اسے گھر میں بھی باندھ کے رکھتی ہوں کیونکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے دو سال پہلے کسی درندے نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اس کی یہ حالت ہو گئی اس کی ماں زارو کتا رو رہی تھی اسے کیا معلوم تھا کہ وہ درندہ اس کے بلکل سامنے کھڑا ہے مگر میں اتنا کمزور تھا کہ اس کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف نہیں کر سکا کیونکہ میں اندر سے بہت زیادہ ڈرہ ہوا تھا اور ایک کمزور انسان تھا جو ایک کمزور لمحے میں بہت گیا تھا مگر شاید اب میرے جرم کے کفارہ ادا کرنے کا وقت آ گیا تھا کیونکہ بڑے بڑے گناہ صرف توبہ سے ہی نہیں معاف ہوتے بلکہ ان کے لئے بڑے بڑے کفارے بھی دینا پڑتے ہیں میں اپنے گھر گیا اور اپنی امی سے کہا کہ ایک لڑکی کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں مجھے ہر حال میں اس سے شادی کرنی ہے اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں شادی کروں گا تو اس لڑکی کے ساتھ ہی کروں گا برنہ میں ساری زندگی کمارہ رہوں گا میری ماں حیران رہ گئی کہنے لگی کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم کسی کو پسند کرتے ہو میری ماں اگلے ہی دن اس لڑکی کے گھر پہنچ گئی مگر جب واپس آئی تو ان کے چہرے پر پریشانی تھی میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے کہنے لگی کہ وہ لڑکی تو پاگل ہے تم ایک پاگل لڑکی سے کیسے شادی کر سکتے ہو میں نے کہا اس کا پاگل پر دور کرنے کے لئے ضروری ہے کہ میں اسے شادی کر لوں اور شاید میرا پاگل پن بھی وہی دور کر سکتی ہے میری ماں نے بہت اعتراض کیا مگر میں اپنی فیصلے پر ڈٹ کیا تھا اس لئے میں نے سادگی کے ساتھ اسے نکاح کر لیا اسے اپنے گھر میں لے آیا میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا پاگل پن کب تک ٹھیک کر لوں گا مگر اب میرے دل کا بوجھ بہت حد تک ہلکا ہو گیا تھا وہ لڑکی جس کا نام افق تھا آج میری بیوی تھی کبھی کبھی وہ آپے سے باہر ہو جاتی اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا اگر اگر میں اسے شادی نہ کرتا تو شاید میں خود کو کبھی بھی سنبھالنا پاتا اور شاید خود کو کبھی بھی معاف نہ کر پاتا